ویسے آپ سے ایک بات کروں تین لوگ جو ہوتے ہیں وہ مرید نہیں ہوتے میری طرح کے بعد مولوی بھی مرید مولوی زیادہ تر خلیفے ہوتے ہیں مرید نہیں ہوتے اللہ ماشا اپنی طرح کے لوگوں کی بات کر مرید ہونا اور ہے اور ہے حضرت امیر قسر و مرید خلیفہ نہیں تھے مرید تھے خاجہ نصیر الدین چراک دیل بھی خلیفہ ہے خاجہ نظام الدین صاحب پر آخری بخت آیا نا جب تو آپ نے آواز دی فرمایا کوئی خسروں کو بلاؤ تو خاجہ نصیر الدین صاحب ارز کرنے لگے حضور چراک آزر ہے فرمایا خسروں کو بلاؤ حضور چراک آزر ہے آنکھیں بند کر لی تیسری دفعہ دیر کے بعد آنکھیں کھول کے کہا کوئی میرے خسروں کو بلائے حضور چراک آزر ہے فرمایا خلافت چراک کو دیتا ہوں لیکن خسروں سے کہنا نظام الدین تمہارا ہی رہے نظام تمہارا رہے خلافت دیتا ہوں میں ایک خاص انوان پر بات کر رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ لوگ کی بڑا اعتبار بندہ کرتا ہے کسی پر تب بھی اسے خلافت دیتا ہے بڑا اعتبار ہوتا ہے میں وہ بات نہیں کر رہا لیکن جس پہلوں میں کر رہا ہوں وہ اہل نظر میری بات سمجھ رہے ہیں بعض اوقات لوگ مرید نہیں ہوتے سکتے سکتے خلیفے ہوتے ہیں اور پھر کیا کریں وہ ادھر بھی جا رہے ہیں تو ادھر بھی جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہیں بھی نہیں جا رہے بڑے ہوئے بچائے رہتے ہیں اس طرح بھی بہت سارے لوگ غلامی کا بھی ایک مجھا ہے اگر وہ لگ جائے نا حضرت امام محمد بن حنبل غلام خرید کے لائے تو فرمایا تیرا نام کیا ہے تو کہنے لگے سونیا غلاموں کے نام تو نہیں نہ ہوتے آپ کسی اور کو بھی پکاریں گے تو میں سمجھوں گا مجھے ہی بلا رہے ہیں تو فرمایا مجھے تو وجد ہو گیا اس کی پہلی بات پر یہ کمرے پسند کر لو کہاں رہو گے کہنے لگا سونیا غلاموں کے نخرے تو نہیں نہ ہوتے فرمایا کھاؤ گے کیا حضور پھر وہی بات تو فرمایا اوٹ پر سینے سے لاغ گا تجھے ازاد کرتا ہوں تو غلام نہیں تو تواقہ بننے کے قابل